اگر آپ آج کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے لبنان کو مشرق وستہ میں بہرہ روم کے ساحل پر واقع یہ ایک اہم عرب ملک ہے اور یہ خوبصورت ملک اپنے خوشبودار سیبوں دیودار کے قدیم درخت جو ہیں وہاں پر ان کی وجہ سے اور خاص طور پر جو زیتون کے باغات ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اس ملک کا رقبہ ہے تقریباً دس ہزار چار سو باون مربع کلومیٹر اور اس طرح یہ جو ریاست ہے یہ برعظم ایشیا کی رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی ریاست اگر اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور لبنان کا جو زیادہ تر رقبہ ہے وہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے صرف وادی بقا جو ہے اس کا علاقہ ہے وہ میدانی ہے جہاں پر ذراعت ہوتی ہے پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کی نسبت لبنان میں بارش کی سالانہ اوسط زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بہت سرسب ملک ہے بہت سرسبز و شاداب ملک ہے پھر کسی زمانے میں وہاں پر دیودار کے گھنے جنگل ہوتے تھے جو کسی حد تک اب بھی پائے جاتے ہیں اور لبنان میں بعض درخت ایسے ہیں جو کہ پانچ پانچ ہزار سال پرانے درخت ہیں اور ان درختوں کو قومی ورسط قرار دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت خاص بات ہے لبنان کی اور دیودار کا جو درخت ہے وہ اس ملک کا قومی درخت ہے اور لبنان کی جھنڈے پر بھی بلکل آپ لوگ امیر لوگ ہیں آپ لوگوں کو مہنگی لکڑیوں کا پتہ ہوتا ہے نہیں پتہ ہے اچھی بات ہے اچھا تو جو جھنڈا ہے اس ملک کا اس پر بھی دیودار کا درخت آپ کو نظر آتا ہے اور بیروت اس ملک کا دارالحکومت ہے اور یہ ایک اہم بندرگاہ ہے بہت اہم بندرگاہ ہے اور اچھا سب سے انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں ہمارا تو خیر روزہ ہے اور کھانے پینے کی میں بات کروں گی ہم پر ناظرین کے لبنان کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا عربی جبان کا لفظ ہے لبن اور لبن جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے لبن کا مطلب ہے لسی اب جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ عرب ممالک میں ٹریول کردے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لبن جو ہے وہاں کی بہت زبردست ڈرنک ہے اور دودھ سے پیسے کھلی یہ نکلا ہے لیکن وہاں پر اب لوگ لبن کو لسی کے طور پر لیتے ہیں دودھ بھی کہتے ہوں گے لیکن لسی زیادہ فیمز ہے وہاں کی لبن کے طور پر اور میں نے روزے کبھی سے کہنے سی لیے کیا کہ اگر میں آپ کو عربی لبن یاد دلاؤں گی تو آپ کو روزہ لگنے لگ جائے گا میں روزہ لگنے کی بات نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جب ہم وہاں تھے اور وہاں پر وہ لبن دیتے تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا میں وہاں پہنچ گیا ہوں بالکل اس لیے میں نے کہا کہ سبان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے تو یہ جو لبن ہے اسی سے لفظ لبنان نکلا ہے اور لبنان جو ہے وہ اس کا شاید اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سفید ہیں ان کی رسمی ترکت ساف ہیں اس وجہ سے بھی وہ لبنان ہے تو اس وجہ سے اس سرزمین کو یہ نام دیا گیا تھا اور اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو لبنان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام تقریباً چار آزار سال سے تبدیل نہیں ہوا ہے چار آزار سال پہلے بھی اس سرزمین کا نام لبنان تھا آج بھی یہی نام ہے چار آزار سال پہلے بھی یہ لوگ بہت سفید گورے گورے لوگ تھی اور آج بہت سفید ہیں دیکھیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے لوگوں میں اچھا پھر بیروت کی اگر ہم بات کریں تو بیروت ایک ایسا شہر ہے جسے تاریخ سے لے کر آج تک تقریباً سات مرتبہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور ہر مرتبہ نئے سرے سے پھر اس شہر کو تعمیر کیا گیا ہے اور اپنی جنگیں وہاں پر ہوئی ہیں اچھا مشرق وستہ کا یہ جو خطہ ہے یہ اپنے ہمسائے ممالک کی طرح جو قبل اس تاریخ سے آباد ہیں بہت پرانی یہاں کی تاریخ ہے اور اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلائی جا سکتی ہے کیونکہ لبنان میں بے شمار انبیاء کرام بھی مبوس ہوئے اور بہت ساری ہمیں روایت ایسی ملتی ہے جہاں پر انبیاء کرام کا سکر اس زمین کے حوالے سے ملتا ہے قدیم زمانے میں یہاں کے لوگوں کی تجارت عراق کی قدیم ریاستوں کے ساتھ تھی جو کہ اسیریا ہے بابل ہیں وہاں کے ساتھ یہاں کی تجارت تھی تعلقات لیکن ان کے کچھ اچھے نہیں تھے اور کئی مرتبہ جنگ کی نوبت بھی آئی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس علاقے کو فارس والوں نے کئی مرتبہ فتح کیا سکنتر آزم کی فوجوں نے بھی تاراج کیا اس علاقے کو پھر پہلی صدی عیسوی میں جو رومن فوج تھی وہ ان پر چڑھ دوڑی اور ساتھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اس سرزمین پر اسلام کا پرچم سرگلند کیا یہاں تک کہ پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد فرانس نے تیرے سراغے پر قبضہ کر لیا جو کہ انیس سو تین تالیس تک قائم رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم اگر اس قوم کی بات کریں تو آج تک یہ قوم کبھی بھی کسی کے مکمل طور پر قابو میں نہیں آ سکی ہے بلکہ انہوں نے تمام تہذیبوں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے مختلف لوگ رہے یہاں پر آتے رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ ان قوموں اس قوم پر سیکھا بلکل اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی آزادی سے محبت ہے اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ بہادر قوم ہے تو اس وجہ سے اس قوم پر آج تک کوئی قبضہ نہیں کر سکا اچھا یہاں پر سامی لوگ بھی آباد رہے ہیں بلکل جی ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے یہاں پر شروع میں سامی لوگ آباد تھے اور ان کو جو ہے وہ فنیقی بھی کہا جاتا تھا اور تین ہزار سال قبل مسیح میں جو ہے وہ فنیقی اپنے اروج پر تھے اعلیٰ درجے کے جہاز ران تاجر تھے کہ آ جاتا ہے کہ انسان کے لکھنے کا آغاز بھی یہی سے ہوا سامی جو قوم تھی انہوں نے ہی حروف تحجی یوں کہہ لیجئے کہ ایجاد کیے تھے ان کی ہی انمنشن تھی اور پھر تقریبا آج سے پچیس سو سال پہلے سامی لوگوں نے دنیا کی پہلی کشتی تیار کی تھی یہ بھی اس قوم کی بڑی خاص بات تھی تو وہ بڑی زہر ایک ڈیویلپت قوم تھی اچھا ایک جو اگر ہم تھوڑے موڈرن ٹائم کی بات کریں تو انیس سو پیچھتر میں اس ملک میں خانہ جنگی ہوئی اس سے پہلے لبنان کو مشرق وستہ کا سوچزلینڈ کہتے تھے اور اس خانہ جنگی سے جو کہ پندرہ سال تک جاری رہی اس خانہ جنگی میں تقریبا دو لاکھ سے زائد افراد موت کے گھاڑ اتار دیے گئے اور اس دوران ہی اسی دوران اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا دو مرتبہ اس نے لبنان پر حملہ کیا سن دو ہزار تک جنوبی لبنان پر مقابض بھی رہا اور پھر سن دو ہزار میں حزب اللہ کی جو گوریلہ حملے تھے ان کی وجہ سے اسرائیل کو جنوبی لبنان چھوڑنا پڑا مگر وہ تاحال جو مزار شہبہ ہے شہبہ فارمز وہاں پر مقابض ہے اور لبنان کی اس خانہ جنگی نے لبنان کی ترقی کو بہت زیادہ متاثر کیا لیکن عالمی قوت تو نے جو خانہ جنگی کا وہاں کا معاملہ تھا وہ حل تو کروایا لیکن 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 اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا اور بس انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ اپنے طور پر حل کروا گیا اچھا لبنان کا جو طرز حکومت ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں اس کو کنفیشنلزم کہا جاتا ہے بلکل یہ کنفیشن کس چیز کا کر رہے ہیں یہ نہیں پتا انٹرسٹنگ طرز حکومت بھی ہے کیونکہ اس کے اندر تمام مائنورٹیز کو اور تمام ریلیجنز کو جگہ دی گئی ہے حکومت کے طرح جو طرز حکومت ہے اس میں انیس سو بتیس میں ہوا یہ کہ مردم شباری ہوئی لبنان میں اور اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبنان میں مذہبی آبادی کے تناسب سے حکومت میں حصہ داری دی جائے گی تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ صدر جو ہے وہ مارونی مسیحی ہوگا وہاں کی ایک اتھنک قوم ہے جو کہ مسیحی سے ہے لیکن مارونی ان کا جو ہے وہ کاسٹ کہلے ان کو وہ ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وزیراعظم جو ہے وہ سنی مسلمان ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ سپیکر جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہوگا تو اس طریقے سے انہوں نے ہر ایک کو اس میں نمائندگی دی ملک کے جو موجودہ صدر ہیں وہ ہیں آن ان کا نام ہے اور سعید حریری جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ وزیراعظم ہے اور اس کے علاوہ ان کے نبی بری صاحب جو ہے وہ موجودہ سپیکر ہیں اور یہ اس طریقے سے وہاں پر یہ کامنٹ چلا رہے ہیں تینوں مل کر کہ اس میں کرسٹن بھی شامل ہیں سنی مسلم بھی شامل ہیں یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل جل کر کامنٹ کرتے ہیں اچھا یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے لبنان کی اور وہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی عرب ممالک ہیں کہیں نہ کہیں سہرا پایا جاتے ہیں ان ملکوں میں لبنان عرب ممالک میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر سہرا نہیں ہے اچھا کیونکہ آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سرسبز و شادا تو وہ بارشیں بھی ایوریج لیمٹ سے زیادہ ہی ہوتی ہیں لبنان میں کوئی سہرا نہیں ہے اچھا یہ بڑی خواہش بات ہے اچھا میں یہ نام بتا رہا تھا صدر کا صدر کا نام ہے مائیکل آن مائیکل آن مائیکل آن یا میکیل آن اس طریقے سے یہ نام ہے مجھے اگزاکلی نہیں پتا لیکن یہ مشیل آن بھی ہو سکتا ہے مردوں والا مشیل مشیل اوباما والا نہیں لیکن یہ نام ہے ان کے صدر کا جو کہ کرسل ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں جو کہلیں کہ وہ سہرا سے آگے بڑھتے ہیں اچھا سونے کے زخائر اس ملک میں بہت زیادہ ہیں لبنان جو ہے وہ مشرق گشتہ میں سب سے زیادہ سونے کے زخائر رکھنے والا ملک ہے اور ایک اور خاص بات یہ کہ بہت سارے مذاہب کے لوگوں کی بھی سرزمین ہے یہاں پر اٹھارہ مذاہب کے لوگ آباد ہیں یہ ایک بہت خاص بات ہے اس ملک کی اور کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی سرزمین ہے وہاں سے اٹھا ایک بڑا قریبی تعلق ہے عیسائیوں کا یونیانیوں کے جو دیوتا تھے جو جن کو کہتے ہیں وہ دیوتا جوپیٹر ان کا بھی ایک مندر لبنان میں ہے ان کا شہر ہے لبنان کا بیل بک اس میں موجود ہیں اور یونیانی اس کو سورج کی سرزمین کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو یہودی سے جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا حصہ مانتے ہیں اسرائیل کا تو بس چلے تو ساری دنیا کوئی اسرائیل کا حصہ مانتے ہو ایسے وہ لیکن چلے ہیں ساری دنیا سے ان کو کوئی ساروکار نہیں اگر ساری دنیا کا مسئلہ ہوتا تو وہ کہیں پر بھی بس چکے ہوتے صرف اسی خطے پر بس رہے ہیں کیونکہ اسی خطے کی اہمیں ہیں ان کے لیے برکو ورنہ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں نا کہ بھئی امریکہ کو بڑا درد ہے بہت شدید ہے اسرائیل کا تو اپنے اتنے بڑے امریکہ میں کوئی بھی چھوٹی سی جگہ بنا دے اور وہاں پر دے دے ان کو لیکن نہیں انہوں نے وہاں نہیں جانا کہیں اور نہیں جانا صرف ایک خطہ ہے جس کو ریلیجس سگنفیکنس کے حساب سے وہ آباد کرنا چاہتے ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے تو بہرحال یہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہودیوں کے لیے بھی بہت ہی مقدس جگہ ہے یہ پھر لبنان کا جو شہر ہے بیبلوس یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بائبل کا نام اسی شہر کی نسبت بائبل رکھا گیا ہے یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے یہاں کے